موسیقی السلام علیکم ناظرین میں سبھی ہاتھ بس سمع اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردونیوز سب سے پہلے پیشیں سرخیاں ربیل اول کا چاند نظر آ گیا مجلس علماء دککن کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اعلان ریاست تلنگانا فرخہ بارانا فسادات سے پاک صدر مجلس بیرستر صدر دی نویسی کا بیان سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پریانکا گاندھی ہیدراباد پہنچ گئے کانگریز ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کا آغاز اور نفع ویرس کرونا سے زیادہ خطرناک کریلا میں بینکس، سکولز اور دفاتر کو تاتیلات اور اب خبروں کی تفصیل مجلس علماء دککن کی سربراہی میں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس میں اعلان کیا گیا ہے کہ آج ربیل اول کا چاند نظر آ گیا ہے سترہ ستمبر دو ہزار تیویز بروز ایتوار اکم ربیل اول اور اٹھائی ستمبر دو ہزار تیویز بروز جمعیرات کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منائی جائے گی بیرسٹر حسد الدین ویسی صدر قل ہند مندلس اتحاد المسلمین ورکنے پارلیمنٹ حیدراباد نے کہا ہے کہ ریاست تلنگانہ گزشتہ نو سال سے فرخہ وارانہ فساد آس سے پاک ہے ریاست تیزی کے ساتھ ترقی کی راہ پر گامزن ہے انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ تلنگانہ میں ملک میں سب سے زیادہ جی ڈی پی حاصل ہو رہی ہے صدر مدلس نے کہا کہ برقی کٹوتی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سابق میں کئی گھنٹے برقی کٹوتی کی جاتی تھی مرکزی وزیر داخلہ میشہ کے تلنگانہ کے دورے کے پیش نظر حیدراباد میں ان کے خلاف بینرز لگائے گئے ہیں اس بینر میں پوچھا گیا ہے کہ یوم انزمام کے موقع پر کیا تلنگانہ کے لئے فنڈز کا اعلان کیا جائے گا سکندراباد پریڈ گراؤن کی باؤنڈری وال کے پاس یہ بڑے بینرز لگائے گئے ہیں واضح رہے کہ یوم انزمام کے موقع پر اتوار کو حیدراباد کے پریڈ گراؤن میں منقش ادنی جلسیں عام سے امیشہ خطاب کرنے والے ہیں ساتھ ہی بینر میں یہ پوچھا گیا ہے کہ گوہ کے لئے تین سو کروڑ کا اعلان کیا گیا ہے کیا تلنگانہ کے لئے بھی اعلان کیا جائے گا ہیدراباد میں کانگریز ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے کچھ دیر خبل ہی کانگریز لیڈر سونیا گاندھی راہل گاندھی پریانکا گاندھی اور ملک ارجن کھرگے کانگریز ورکنگ میٹنگ کے لئے ہیدراباد پہنچ گئے ہیں پی سی سی کے صدر ریونتریڈی اور سی لپی لیڈر بھٹی وکرمارکا و دگر خائدین بشمول عظمت اللہ حسینی نے شمساباد ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا روایتی تلنگانہ ثقافت کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا گیا خبائلی رخص دھول فنکاروں اور ہانواجوں کے ساتھ ان تمام کا استقبال کیا گیا سونیا گاندھی راہل گاندھی پریانکا گاندھی ملک ارجن کھرگے ائرپورٹ سے سیدھے تاج کرشنا ہوتل پہنچے جہاں کانگریز ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے اجلاس شروع ہونے سے خبل ان کے عزاز میں لنچ کا احتمام کیا گیا جس میں تلنگانہ کے مختلف پکوانوں کے ساتھ ان کی توازوں کی گئی سی ڈبلی سی کی میٹنگ سولہ اور سترہ ستمبر کو تاج کرشنا ہوتل میں دو دن ہوگی اور کل شام تو گڑھ میں جلسے عام ہوگا جس میں سونیا گاندھی تلنگانہ عوام کے لیے چھ زمانتوں کا اعلان کریں گی ہیدراباد کے یا خود پورا شوقت جنگ دیوڑی علاقے میں ایک کارٹن کے گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی یہ واقعہ جمعہ کی رات پیش آیا جس میں گودام میں رکھا سامان اور گودام کی عمارت جل کر مکمل طور پر خاکستر ہو گئی مخامی افراد کی اطلاع کے ساتھ ہی چار فیر بریگٹس نے وہاں پہنچ کر کافی جدو جہد کے بعد آگ پر خابو پایا آگ کے شولے کسید دھواں بھی دیکھا گیا اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی کوئی اطلاع نہیں ہے اس حاصل میں لاکھوں روپیہ کا سامان جل کر راکھ ہو گیا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے آئی ایس آئی ایس کی بنیاد پرستی اور بھرتی کیسس میں تمیل نادو اور تلنگانہ ریاستوں میں تیس مقامات پر آس صبح اچانک دھاوے کیے گئے فوری ملی اطلاعات کے مطابق کوئیم بطور میں اکیس مقامات چننائی میں تین مقامات حیدر آباد کے پرانے شہر بشمل سہبر آباد میں پانچ مقامات اور ٹنکا سی میں ایک مقام پر دھاوے کیے جا رہی ہیں یہ دھاوے آج اچانک ایک ساتھ تمام مقامات پر کیے گئے دو افراد کو حراست میں لیے جانے کی اطلاعات ہیں تاہم اس بات کی تصدیق نہیں کی گئی مزید تفصیلات کا انتظار ہے اپنی نویت کے منفرد واقعے میں ایک خاتون نے مرگیوں کو ہلاک کرنے کی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے یہ واقعہ تلنگانہ کے زلے میں ہوا آباد کے گونڈا لکشمی تانڈے میں پیش آیا ایک خاتون جس کا نام ساتھ بھی بتایا گیا ہے نے پولیس سے شکایت کی ہے کہ وہ مرگیوں کو پالا کرتی ہے تاہم اس کی بہو نے اس کی مرگیوں کو زہر دے کر ہلاک کر دیا ہے وہ ہلاک مرگیوں کے ساتھ پولیس ٹیشن پہنچی اور پولیس سے شکایت کی اور کہا کہ اس کی بہو خبلزی اس کی بتقوں کو بھی مار چکی ہے اس نے اپنی شکایت میں مزید کہا کہ اسے خدشہ ہے کہ اس کی جان کو بھی مار سکتی ہے معلوم ہوا ہے کہ ساز بہو کے درمیان جائدات کا تنازعہ ہے یہ عجیب و غریب شکایت سن کر ملازمین پولیس بھی حیرت میں پڑ گئے ریاستے کرلہ میں نفع ویرس کے کیسس میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اب تک چھ مضبط کیسس سامنے آئے ہیں جن میں سے دو کی موت ہو چکی ہے اس وقت چار کیسس ایکٹیو بتائے گئے ہیں اسی اثنا میں انڈین کانسل آف میڈیکل ریسرچ ایسی ایم آر نے خبردار کیا ہے کہ یہ نفع ویرس کرونا کی وبا سے زیادہ خطرناک ہے ایسی ایم آر کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر راجیو بہل نے کہا کہ جہاں کوویٹ کے کیسس میں امواد کی شرعہ صرف دو یا تین فیصد تھی نفع ویرس میں یہ شرعہ چالیس تا ستر فیصد تک ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ کرلا میں نفع کے کیسس کیوں بڑھ رہے ہیں اس بات کا فوری پتا نہیں چل سکا اس وقت ان کے پاس سے دس مریضوں کے لیے درکار ملوکلونل اینٹی باڈی دوائیں دستیاب ہیں مزید بیز ڈوز آسٹیلیا سے خریدے جا رہے ہیں درین اثنا ریاست کرلا کے کوزی کورڈ میں اس ویرس کا زیادہ اثر دیکھا جا رہا ہے جس کے ساتھی سرکاری مشنری چوکس ہو گئی ہے زلے کے ساتھ موازیات کو کنٹینمنٹ زون خرار دیا گیا ہے اور ویرس پر خبو پانی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں دوسری جانب بینک سکولز اور دگر دفاتر کو بھی تاتیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے اسی دوران ریاستی حکومت نے انکشاف کیا ہے کہ نفع ویرس جو سامنے آیا ہے وہ انگلا دیش کا ویرینٹ ہے یہ ایک شخص سے دوسرے سخت میں پھیل سکتا ہے ورلڈ ہیلت آرگنیزیشن کے مطابق یہ ویرس جانوروں سے انسانوں میں پھیلتا ہے یہ بنیادی طور پر تھوک بہتی ہوئی ناک اور زبانی سیالوں سے پھیلتا ہے کسی بھی شخص کے اس ویرس سے متاثر ہونے کے بعد اس کی علامت قریب چار یا پندرہ دنوں میں ظاہر ہوتی ہیں اس ویرس سے متاثر ہونے والے افراد میں بخار سردت خانسی اور سانس لینے میں تکلیف کے علاوہ تھکاوت جیسی علامات پائی جاتی ہیں ویرس سے متاثر ہونے والوں میں سے تقریباً پچھتھر فیصد کے بچنے کے امکانات کم ہیں اس کا کوئی خاص علاج یا دواء نہیں ہے اس ویرس سے محفوظ رہنے کے لیے ماسک پہننا ہاتھ دھونا اور آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنا ضروری ہے اپوزیشن انڈیا اتحاد کے کئی ٹی وی نیوز چینل اور آنکرز کے بائیکارٹ کے اعلان پر کانگریس لیڈر پون کھیرانے واضح کیا ہے کہ ہم نے کسی پر پابندی نہیں لگائی بائیکارٹ نہیں کیا اور نہ ہی بلیک لسٹ کیا یہ ایک ادم تاؤن کی تحریک ہے ہم معاشرے میں نفرت پھیلانے والے کسی کے ساتھ تاؤن نہیں کریں گے ہمارے وہ دشمن نہیں ہیں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے اگر کل انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ جو کر رہے تھے وہ ہندوستان کے لیے اچھا نہیں ہے تو ہم دوبارہ ان کے شوز میں جانا شروع کر دیں گے تعلیمی اداروں میں داخلے سے لے کر آدھار کارٹ بنانے تک ہر چیز کی بنیاد اب بڑھ سرٹیفیکٹ بننے جا رہی ہے مرکزی حکومت تمام قسم کے مخاصد کے لیے پیدائش کے سرٹیفیکٹ کو ایک دستاویس کے طور پر تسلیم کرے گی پیدائشی سرٹیفیکٹ کو اب تمام قسم کے کاموں کے لیے واحد تصدیقی دستاویس کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے بشمل سکولز اور کالجوں میں داخلہ ڈرائیونگ لیسنس آدھار کارٹ اورٹر کارٹ کے لیے درخواست شادی کا ریجسٹریشن نیا ترمیم شدہ خانون اکم اکٹوبر دو ہزار تیویس سے نافذ العمل ہوگا واضح رہے کہ پارلیمنٹ نے گزشتہ مانسون اجلاس میں پیدائش اور موت کے اندراز ترمیمی ایک دو ہزار تیویس کو پاس کیا تھا ریجسٹریشن آف برت آئین ڈیت ترمیمی ایک دو ہزار تیویس کی دفعہ ایک زیلی دفعہ دو کے ذریعے حاصل اختیارات کے استعمال میں مرکزی حکومت اکم اکٹوبر دو ہزار تیویس سے اسے نافذ کر رہی ہے مرکزی وزارت داخلہ نے ایک بیان جاری کیا ہے بالی اٹھ کے مسٹر پرفیکٹ آمر خان کے بیٹے جنید بہت جلد فلموں میں نظر آئیں گے یشراج بینرز کی جانب سے بنائی جانے والی فلم مہاراج سے آمر خان کے فرزن جنید فلموں میں ڈیبیو کرنے جا رہی ہیں اس فلم کا نام مہاراج ہوگا اور یہ فلم نیٹ فلکس پر ریلیز ہوگی کیونکہ نیٹ فلکس اور یشراج فلم کے درمیان حال ہی میں ماہدہ تیپ آیا ہے یہ فلم کب ریلیز ہوگی اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے لیکن یہ بات سامنے آگئی ہے کہ اس فلم سے بالی اٹھ پر کئی دہائیوں سے راج کرنے والے ایور گرین ایکٹر آمر خان کے فرزن اپنے فلمی کیریئر کا آغاز کریں گے امبیٹ کر و دنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر ربیل اول کا چاند نظر آ گیا مدلس علماء دکن کی مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اعلان ریاست تلنگانہ فرخہ وارانہ فسادات سے پاک صدر مجلس بیرستر صددی نویسی کا بیان سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پریان کا گاندھی ہیدر آباد پہنچ گئے کانگریز ورکنگ کمیٹی کے اجلاس کا آغاز اور نفع ویرس کرونا سے زیادہ خطرناک کرلا میں بینکس سکولز اور دفاتیر کو تاتیلات اسی کے ساتھ ہی امبیٹ کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجے کا سبیحہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ